موسیقی سوچ رہے یہ آواز کس کی ہے یہ کون ہے تو یہ ہے کون بتا رہی ہوں ان لوگ کے لیے جو لوگ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں اور کچھ میرا گلہ موسم کی وجہ سے ناساز ہے تو تھوڑی سی آواز میں تبدیلی ضرور آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی لیکن کوئی بات نہیں میں وہی والی آپ کی عرضیں ہوں کروٹا لانبازی اور ہمیشہ کی طرح آپ نے ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر جناب ریزن باس اور آج کا جو ہمارا شو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ریڈیو کا تعلق بھی کہیں نہیں اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نہیں جورنلزم کی بات بلکل نہیں کر رہی ہوں غلط اگزائٹلی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ماس کمیونکیشن کی جی it's all about communication لیکن یہاں پر کچھ ماس بھی ہے ہم بات کر رہے ہیں ماس کمیونکیشن کی اور ماس کمیونکیشن کو ایزا کریئر اگر اپرشیو کیا جاتا ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے کس طرح کے بینفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ جو سٹوڈنٹس یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ کہاں کہاں اپنی سرویسز دے سکتے ہیں اور ماس کمیونکیشن کی حوالے سے بھی بہت سادہ مسکنسپشنز ہیں آج ہمیں وہ مسکنسپشنز اپنے کلیر کہنے ہمارے آج کے گیسٹ ہیں لیکن گیسٹ کون ہے وہ ابھی جو ہے ایک سیکریٹ ہے جب وہ آ جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے ان کو انٹریڈیوز کراؤں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور جانیں گے اور وہ جو ایک کچھ کنفیوزن ہوتی ہے جو لوگ پرپلیکس ہو جاتے ہیں کہ اوہ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں ماس کمیونکیشن نہیں بھائی ٹی وی میں نہیں جانا نہیں بھائی مائک لے کون روڈ پر گھومتا رہے گا تو وہ ایک مسکنسپشن ہے کہ ایسا نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں کہ جس نے بھی ماس کمیونکیشن کیا کہ وہ کسی بھی روڈ پر کھڑا ہو کے مائک لے کر لوگوں کے ساتھ کوششنز کر رہا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیسنرز گرد یہ ساری چیز ہم نے کلیئر کرنی ہے اور ہمارا پلیٹ فرم آپ کو پتا ہے نئی صبح ویب ریڈیو کا پلیٹ فرم ہے جس کی طرح آپ لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور نئی صبح یوت کا ریڈیو ہے تو یوت اس وقت مجھے سن رہی ہے تو یوت کی دل کی آواز ہمارا چینل نئی صبح ویب ریڈیو کیونکہ ہمارا مقصد آپ کی بہتری ہے آپ کی بھلائی ہے اور اسی لئے ہم یہاں پر موجود ہیں اپنے شو کے ساتھ جسے آپ میں اور ہم سب چونتے ہیں کریئر کرافٹرز انفلک پاتھ ٹھیک ہے تو باقاعدہ ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ آپ لوگ کا فیڈبیک بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کا فیڈبیک میں یہاں پر لینا چاہوں گی کہاں پر ویٹس اپ پر ویٹس اپ ہمارے پاس موجود ہے 030860072 یہ نمبر ہے اور جو لوگ نئے ہیں پلیز اسے سیف کر لیجئے تاکہ دوبارہ آپ کو سیف نہ کرنا پڑے فوراں سے جائیں اور آپ ٹھک سے اپنا جو ہے فیڈبیک پہنچا سکے ہم تک اور آپ کا فیڈبیک بہت امپورٹنٹ ہے بس اس بات کو یاد رکھیں آپ نے تو ماس کمیونکیشن کی حوالے سے ہم آج کی شو میں بات کرنے والے ہیں اور ہمارا پچھلا جو شو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا رسپونڈ رہا مارکٹنگ کے حوالے سے تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا مجھے دو اس کے فیڈبیک یاد ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ میں نے دو کوئشنز کیے تھے ایک ٹریڈیشنل مارکٹنگ اور ڈجیٹل مارکٹنگ والا اور دوسرا کوئشن میں نے کیا تھا کہ ڈجیٹل مارکٹنگ کے جو کورسز ہوتے ہیں مطلب وہ بھی تو ہوتے ہیں مطلب آپ تب بھی تو اپنے آپ کو مارکٹنگ تو ان کوئشنز سے لوگ جو تھے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ ہم گنفیوز تھے کہ ہم بھی کورس کر کے مارکٹر بن جاتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چار سال کا بی بی اے کریں یا دو سال کے گریجوشن کے بعد ساڑھے تین سال کا ایم بی اے کریں ان لوگوں کے لئے ابھی بتاتی چلوں جن لوگوں نے ٹوئیئرز والا گریجوشن کیا اگر وہ ایم بی کی طرف سوچ کرتے ہیں تو 3.5 ایر کا ایم بی آپ کو کرنا پڑے گا چاہے آپ کسی بھی ریلیمنٹ اس ایم بی اے کی برانچ میں چلے جائیں مارکٹنگ سپلائی چین مینجمنٹ اور فائننس اور بتائیں نا ہمارے تین سال میٹر کرتے ہیں اور آج کل ہر کوئی چاہتے کہ ہم جلدی جلدی سے ارن کر لیں تو سرٹیفیکشن ڈیپلومائز لیکن تب جب آپ کے پاس آلیڈی ڈگری ہے تو یہ آپ کو مزید سکل فول بناتے ہیں تو بس اس چیز کو یاد رکھنا آپ کی یہ جو مسکنسپشنز تھی وہاں پر کلیئر ہوئی ہماروں شو کی طرف اور ہم سو گلیڈ یہ ہی ہماری نئی صبح ویب ریڈیو کا پرپس ہے کہ آپ لوگوں کو کلیارٹی دینا آپ لوگوں نے کہا جانا اور کیسے موف کرنا ہے یہ ہمارا پرپس ہے اور اگر کسی ایک تو ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو خیر باتیں تو ہوتی رہیں کی بہت ساری اور ام سو ایکسائیڈ کیونکہ کیونکہ مسکنم مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے تو آج بہت انٹرسٹنگ باتیں ہونے والی آپ لوگوں کو بہت 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 جانے اور سیکھنے کو ملنے والا ہے so without further ado فائنلی انتظار کی گھریہ ختم ہوئی اور جس ہم گیس کی بات کرے تھا اور میں نے نام بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ایک سپرائز ہوگا اور جب وہ آج ہیں کہ ہمارے سٹوڈیوز میں تو میں آپ لوگوں سے ان کا انٹرسٹن کروا ہوں گی کہ وہ کون ہے اور فائنلی جو ہے اسمان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کے سٹوڈیوز میں اور مائس کمیونکیشن کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ ہم بات کرنے والے ہیں اور بہت زاری کنفیجن کلیئر کرنے والے ہیں کہ مائس کمیونکیشن کیا ہوتی ہے اور مائس کمیونکیشن کے یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ آپ روچ پر کھڑے رہے ہیں اور لوگوں سے کوششن کردے ہیں کہ ہاں ہاں بھائی صاحب پانی کیوں نہیں آرہا فلانا چیز کیوں نہیں ہو رہی نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ چیز میں میں نہیں ہمارے آج کی گیس کلیر کریں گے اور باتیں بہت ساری ہیں so without further ado ہم اپنے آج کی گیس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہیں اسمان قادر صاحب السلام علیکم and thank you so very much for coming here in the studios ویڈیو 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 سلام اینی thank you so much for having me on your show you're welcome and pleasure is all mine کہ آپ یہاں پر ہیں آپ نے اپنے قیمتی وقت سے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالتے ہیں لیکن خیر آپ یہاں پر آئے thank you so very much اور ہمارے لسنرز بہت زیادہ کوششن کر رہے ہیں تو میں مزید ٹائم ویسنی کرتی ہوں اور سب سے پہلا سوال میں سب سے یہ ہی کرتی ہوں کہ آپ اپنا ایڈیوکیشنل جرنی بتائیے کہ کہاں سے سٹارٹ کیا اور ابھی کیا کر رہے ہیں کیا مزید ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا کہیں جو آپ کر رہے ہیں کس طرح سے آپ کا ایڈیوکیشنل بیکگراؤن کیا ہے اچھا اینی so i'll start from the beginning کہ میں نے جو اپنی FSC کی تھی it was in pre-medical i was a pre-medical student and as you may have heard کہ majority لوگوں کا یہ concept ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مطلب pre-medical choose یا ایسی کوئی field تو وہ mass communication کی طرف تو بالکل بھی نہیں آتا کیونکہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ mass communication is something جس کا کوئی scope وغیرہ نہیں ہے so i have like overcome that thing اور pre-medical کے بعد جو ہے وہ پر میں نے نمال یونیورسٹی اسلام آباد سے وہ mass com start کیا and i have studied mass com there اور ابھی فیلحال جو ہے like the education کی جرنی اور learning کی جرنی تو انسان کی کبھی نہیں رکھتی so i'm still learning about the mass communication and the media field اور اس کے ساتھ جو ہے practical بھی جو میں کچھ چیزیں کر رہا ہوں in the you know media field so number one is that i create content on social media and youtube etc where i teach people how can they grow their brands on social media and those kinds of things so i'm also you know practically doing these things i'm in the new media field right now wow you're doing a lot of things and mass communication is a vast field for those listeners especially for them who understand that you only do mass communication so maybe media media you can do a lot like our guests know that they tell people that you can do what kind of things and create content so this is a lot of things to you also usman i want to clear that mass communication is a term if you elaborate in simple words what is mass communication what is your perspective and what is your perspective of mass communication and why you selected this as a field and why did you choose this as a career why did you choose this if we talk about mass communication so the term itself defines what mass communication means when you are communicating to a mass audience on a big level whether you have to announce something whether you have to share a news or you have to tell them about a product or service that is basically mass communication that is basically that at a time at a time that is mass level with different mediums you communicate right that is mass communication now the purpose of mass communication and pursuing career in this field was because when i was in my school when i was in college i was involved in a lot of extracurricular activities i was good in studies as well but i was also involved in the school events and you know whatever the events that were happening around me so i was always being on stage i was you know interested to be on camera and you know at the forefront of everything so when i looked at what i liked and what i was already doing at that time so that was mass communication is something which gives you the liberty to be at the forefront of everything you can present your ideas to the world and you have like a big medium to share your point of view with the world so that was the main reason that i chose mass communication even though i faced a lot of hurdles because still i would say there is a lot of misconceptions with people you know related to mass communication is not a scope you are a bright student you should have become a doctor or engineer so what are you doing in the field of mass but i didn't listen to anybody and then i pursued and started studying mass communication after that okay you told me why did you select mass communication but if we talk about mass communication when we talk about job because if we talk about engineering or medical field or some other field so that we know placements that you are in the hospital or engineer or other places if someone does mass communication who does do what are the job placements you can serve and you can your earnings source because if we talk about males which are dominating and those who are the same are so that our career can generate good so mass communication can be you can tell us because you can tell us better because I know you can become RG so please clear because many people understand this basically if we talk about traditional jobs in Pakistan which are traditional jobs so if we talk about mass communication field or if we talk about medical field so traditional jobs will be less I have a lot of family members who are in the medical field they are doctors and they don't have a job right now because the market is so saturated they are from the medical field they are you know they are specialists but still they don't have job opportunity so at this time the traditional jobs are not something for mass communication jobs or other fields overall in Pakistan jobs but now when it comes to why I am saying that jobs and I am still saying if you are interested in mass communication you should definitely pursue a career in that why because it teaches you a lot of practical skills it teaches you how to communicate with people it teaches you how to promote a product it teaches you how to be confident you know how to get in front of everything how to lead it teaches you it gives you a lot of skills so you can after pursuing your degree you can go to a news channel you can become a host you can become an RJ and all these traditional jobs that we you know always hear about but even if you are not interested in these things and you say that their jobs are less still if you have these skills for communication to lead people to communicate and all these things then you can build something yourself you can build in today's time a great opportunity that is for the mass communication student is that they can build their own social media you know and they can work as an influencer and which is a very lucrative field you see in Pakistan how many content creators are they are earning in crores not even lakhs so if somebody who doesn't know he hasn't studied anything he can become a social media content creator and he can create such a big opportunity for himself so somebody who has studied mass comm for 4 years why can't he do that the rate was very good my mind was clear but here there is another question you said that the students who can become influencers and content creators but I think that you have to be familiar with your technology because you are in mass communication but you don't use more technology or familiar or AI etc so you probably won't be so good I agree that you have to adapt the latest technology so you have to adapt to them so not even mass communication yeah I definitely agree with that and I would say if you think that you will become a degree that is not possible that you have to learn the skills of mass communication that you have to learn skills that you have to learn if you learn those things you are a skillful person with a degree only then this degree is going to be beneficial for you this degree or any other degree if you are good at that if you are good at that only then that degree is going to be beneficial for you later on because when you are doing mass communication they teach you how to create content they teach you how to operate camera how to talk on camera what to talk about all these things they tell you about the technologies that are being used in mass communication and everything so if you have learned if you have studied mass communication for 4 years there is no sense that you say I have done degree but now I don't know how to be an influencer or how to create content you should definitely if you are not able to after even degree if you are not able to create content then you don't deserve to have a job that is correct and that is quite a hard thing but it is really nice and it is really nice so listeners remember this thing you have to keep these things in mind only mass communication is not enough for a successful career you need to learn more things that you learn and become competent then Osman there is another question in mind and the question is that three subjects we should call it faculties and subjects we can call it in mass communication if there are others one is journalism and one is IR we know international relations we know so the question is that three people understand that they are related to media so how do you differentiate them? because if they are one then why do they keep each other? 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 so many people have worked in the newspaper so please clear what is the difference between journalism IR and mass communication I will explain all of them one by one I will explain all of them so that the confusion in all fields is clear first of all mass communication it is a very broad field that is not that if you have done mass communication you have done a fixed job role or a fixed job role that you can do a fixed job role that you can do that if you have done mass comm you can only be a host on the TV but you can't do anything there are so many things that you can do there are so many things so mass comm is a broad field which is in all branches that is your best is made like when I have studied mass comm so in the starting semesters we were studying everything that we are being told on the radio we are being told on the media on the TV like in the media marketing advertising but when you go to the 5th semester after that you have to choose a specialization like you can go to journalism you can go to advertising you can go to electronic media you can go to new media so mass communication which is basically media which is a broad term which is in which the rest of the things that you can become journalist and you can do and where you have to IR which is basically deals with international relationships you are not in the IR field or in Pakistan where you have news within the country you are communicating you are also you are also a communicator but you are only communicating to the audience on international level you are only communicating on that you are only so yeah it is somehow related to the media field but it is a specialized field that you are only working in that niche that you are communicating to international countries on behalf of Pakistan and mass com is an overall field which is all things that you have to explain very well that journalism and IR difference is mass communication so people think that these three things are not that they are that they are not that they are that they are that they are not that they are so much so that I think the time will not change and the mass communication is a question that when the men have to go to this field they have to face a lot so you have to so it is that you are so the people who say has no scope for the girls are going to go and with the girls اگر پاکستان میں ہمارے جیسے فیملی سسٹم ہے اور جو لوگوں کے پرسپیکٹیو اور جو ان کا مائنڈ سٹ ہے تو اگر ایک لڑکی مجوریٹی اف تکرلز و پرسو ڈگری ان مائس کمیونکیشن تو وہ پریکٹیکل فیلڈ میں بہت کم لوگ جو ہے وہ کام کر باتے ہیں اگر میں نے میرے کلاس اور میں نے صورتا ہوں وقت کم لوگ میں نے زیادہ کیونک کی کوئی پہتے ہیں جو آپ کرنے سے پڑکے چند وہ وہ جب کوئی چیزت اس کو اور وہ با میں نہیں پینک کرنے کیا پاکتے ہیں یا چیزے تم د discussant اگر اگر میں نے اگر آپ کو بھی فرمیانند چیزت ہے تو اگر اگر شکر پہنچ Arkansas وہ اگر میں سے بہت بہت موضع شکریب چیزے ہیں تو آپ کو بھی باقیا چیزے ہیں تو آپ کے پی شيئے ہیں تو آپ کو ذریعہ کر سکتے ہیں اس حالتے میں نے علیکہ کیا جب کیا جب ہوا ہے تو جب میں ایک مصر کی کیا جب آپ کیا جب آپ کی روشتے ہیں جب آپ کی روشتے ہیں تو اس حالتے ہیں جب آپ نے ایک نیوز پیبر کتا ہے تم این ایک ایک بات کر رہا ہے اس طرح کے اس طرح pas Lion Guzman نے بتائے جب چیز وقت کرتے ہیں تو آپ کی مصر کیا جب ایسا ہے یا رہا ہے کہ آپ کی روشتے ہیں یہ آپ یہ مئت پر ایک اور حسنگ لگتا ہے کہ آپ کنیز و Stanف meets اور یہ ایک ایسی ہے ایک پیوٹ کردی ہے کہ آپ ان کے لئے مواد چاہتے ہیں آپ کام رہے ہیں کہ آپ کی مطلب ہے کہ آپ کی مقابل کر سکتے ہیں آپ کام کے لئے مقابل کی بھی مقابل کریں آپ کام رہے ہیں جیسی رہے ہیں سب جیسی آپ کی طرح کی مقابل کریں اور آپ کو یہیں کرنے کی بدلے دکھر ہوگی ہاں بلک اچھے علیم اگر کا انقلی ہے اگر ایسا این ایسا كتا ہے کہ وہ کیشای روڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کیلئے کوئی مرکب تواری جنسی ہے جا کہ ان کے درے در categ کوئی بہت کا دیکھ رہا مہم تو ایک انقلی میں ایک لگ یا اپنے کے لیے میرا مجھساتیں ، فروا علی اور ایک ایسا شخص کے کامل باہداری کام پر انجاز شاید ہے. میں نے کہا کہ وہ ریڈیو حاصل کر سکتے ہیں وہاں شاید بہترین کیا ہے اور اس وقت میں بھی جب وہ سکتے ہیں کہ وہ کرسکتے ہیں ایسا ہے کہ وہ شاید ہے کہ وہ اگر صرف اس کا مطابق ہے اور وہ اس فیلڈ میں اپر صرف اور یہ سکتے ہیں وہ وہ چیزیں ڈیوڈیوڈے ہیں سو آئی ڈونٹ تنگ کہ کسی اور لڑکی کو جو ہے یہ ایکسکیوز بنانا چاہیے کہ یار پریکٹیکل ہم نے مسکوم تو یا کرنا چاہتے ہیں یا کر لیا بٹ اب ہمینہ پریکٹیکل ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم فیلد میں کام کر سکے سو دیر آر آلویز آپشنز 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 موجود ہوتے ہیں اور گرلز کے لیے بہت اچھی آپشنیٹی گر آپ مسکوم کر چکے ہو اور آپ یہ سوچھ رو کہ باہر نہیں جا سکتی تو آپ کے پاس ایس اے فیلانسر دیجیٹل ہو چکا ہے سب کچھ تو آپ فریلانسر کے طور پر بہت کچھ کر سکتے آپ کوپی رائیڈنگ کر سکتے ہو کونٹیٹ جنریٹ کر سکتے ہو انفلوینسر بن سکتے ہو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہو مطلب ایک لسٹ ہے لنبی تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں باقی رہی بات آپ نے فروا کی بات کی جو آپ کی کلاس میٹ شاید ہے تو بلکل اکنالج کرنا چاہیے اگر کوئی گرل ہے اور پھر اگر وہ کچھ سپیشل ہے اور اس کے پاوجود وہ بہت سارے ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ تو بلکل اکنالجمنٹ اس فیری امپورٹنٹ اچھا یہاں پر عثمان کوئیشن ہے کیونکہ کیونکہ کائم تھوڑا سا کام ہے تو میں جلدی جلدی کوشش کر رہوں کہ راپ اپ کر لیں ہم اچھا میرا کوئیشن ہی ہے کہ اچھا سیمینکیشن آپ نامل یونیورسٹی سے آپ نے کی ہے تو آپ جو سیودنٹ آنا چاہتے ہیں تو آپ اور کون سے ایسے ادارے جن میں جو آپ کو لگتا ہے بیگا شوڈنٹ جب آپ تھے کہ عائی وش میں وہاں ہوتا یا وہ ادارے بہت اچھے جو ہیں مئس کمی نکیشن کی جو ہے جو ہے اگر اچھے ادارے ہیں کوئی جو ہے اچھے ادارے ہیں تو دولہ تلک گرہے ہیں تو آپ کون سے جو ادارے ہیں انہیں ریکمیند کریں گے اور کتنے مارکس ہونے چاہیے آپ کے انٹرمیڈیٹ میں اگر آپ بیس کریں ماس کممکیشن یہ آپ بتا دیں تاکہ ترسو انسانا چاہتے ہیں انہیں تھوڑا سانا اپنے مارکس کو بھی دیکھ کر اندازہ ہو جائے اور کیا کوئی اپیٹیوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یا بس آپ اپلائے کر دیتے ہیں اگر آپ کے مارکس تو ہیں ایلیجابل ہیں اس شگہ کے لیے تو پلیز اسے کلیر کیجئے گا اچھا اینی اگر آپ نے ماس کم کی لیے یہ بھی انسانیہ کی اچھا نا کیا خراب میں کمکیشن کو بھی کر chosen پچھون کے ایک خراب میں لوگوں کی جاننے کے دیتے ہیں آپ جاننے کرنے کے دیتے ہیں مارکس کو ایک خراب شریف اور گروہ儿 اے لیکن ایک مشرد کرنے کے دیتے ہیں آپ نے اپنے سوڑ یا تک کراچی کے دیتے ہیں اگر آپ نے در اپنے کے دیتے ہیں کرنے کیا خیر سکتا ہتیانہی خراب میں کھران بھی کرنے کے دیتے ہیں سو نمبر ایک آپ جس ایریا میں رہتے ہو اس میں جو ہے وہ کون کون سی اچھی یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ایف یا لیونگی ان کراچی تو آپ کراچی میں دیکھو ایف سٹڈیڈیڈ ایٹ ان اسلام آباد اور میں نے جو ابزورف کیا ہے تو ان اسلام آباد مسکمیونکیشن کیلئے آپ کو جو ہے نمل یونیورسٹی سے زیادہ اچھی کوئی یونیورسٹی نہیں مل سکتی there are a lot of flaws as well وہ ہر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ہر طرح سے but آخر میں میں ایک یونیورسٹی کے حوالے سے ایک یہ چیز کہوں گا کہ it doesn't matter کہ آپ مسکمیونکیشن کس یونیورسٹی سے کرتے ہو it matters but اس کی پرسنٹیج بہت کام ہے the thing which matters is جب آپ مسکمیونکیشن کی ڈگری کر رہے ہو آپ کے اندر ایک فائر ہونی چاہیے کہ یار میں نے کچھ سیٹھنا ہے if you have that fire کہ یار I have to learn something then it doesn't matter آپ کونسی یونیورسٹی سے کر رہے ہو آپ کونسی جگہ سے کر رہے ہو باقی یونیورسٹی آپ جس ایریا میں آپ کے لئے فیزیبل ہو جس برجٹ کے اندر آپ کے لئے فیزیبل ہو do mass communication from whichever university you want just have that fire کہ یار I have to learn something while doing the degree okay thank you for letting us know about the universities اور کراچی والوں کے لئے بھی بتا دوں کہ نمل یونیورسٹی کی ایک برانچ کراچی میں بھی موجود ہے تو جو لوگ اگر نمل کو ہی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمل بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور universities ہیں universities of karachi کو option آپ کے پاس موجود ہے اور بھی بہت ساری universities لیکن میں بھی صرف university of karachi کو یہاں پر mention کر رہی ہوں federal university بھی ہے اور باقی private sector میں تو بہت ساری universities ہیں جو آپ کو mass communication offer کر رہی ہیں اسمان باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وقت کافی سکڑ کے چھوٹا سا رہ گیا تو اب جو ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے ایک گود بے میسیج کریں اور ان سٹوڈنٹس کو اسپیشلی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو مائس کمیونکیشن کی فیلڈ میں ہی ایکسل کرنا چاہتے ہیں اور اسے ہی ایزا ایڈوکیشن بھی اپنا مطلب کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ایزا ڈگری بھی وہ مائس کمیونکیشن کو ہی پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کس طرح کا جو ہے میسیج دیں گے اور اس کے بات آپ اللہ حافظ بھی کہہ سکتے ہیں اوکے اینی جو بھی لوگ ابھی اس وقت ہمیں سون رہے ہیں جو کہ مائس کمیونکیشن وہ کر رہے ہیں یا وہ مائس کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں ایوڈ لائک تو سیے ٹو ایوریون کے ایوڈ لائک تو سیے ٹو ایوریون کے کمیونکی موز پر Finnефari کہ آپ انگیں گ names آپ انگیں گروں کی seres tema آپ کے ساتھ جو چور میں کم گا نہیں گیب سکتا ہے ایوڈ الاší تو ہم آلو ایک ہے اور اس وقت میں ہیں پر atادل ہائے ہافar loot جاب قبل جو واقعی ہے اچھا مجھے گررلی مجھے ل��를 erw BRASS طلب من احساس اور انکانٹ کریں یہ ہے there is nobody who can stop you and yeah this was my last message for everyone who wants to have a career in mass communication and i hope you guys would have learnt a lot of things and it was so nice to be on your show and thank you for having me all right thank you so very much man ke aapne itani sari jo aapne aapka experience tha ho share kiya aapne aapne aapka experience tha ho share kiya aapne 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 serенты couldn'tété so thank you so very much wor coming here in the studio's and we are بتane lekke liye a aapne fel se relevennt bumps that are no more people don't know her bunch of people around us so thank you once again no problem you're welcome i hope in this show and hope you guys can enjoy this show tonight in u if new communication came aroundhai as infusion and TRAAL oar conoc taught us samoton like bak Spot کلیر ہو گئی ہوں گی اور یہ ہی ہمارا پرپرس بھی تھا تو اور بہت سارے سٹوڈنٹ شکین ان ماس کے منگیشن میں ان فیوچر جانا چاہیں گے اور اب بہت آسانی سے جا سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے تو یہ ہمارا جو آج کا شو رہا بہت اچھا رہا میں نے خود بہت کچھ سیکھا تو آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ نے فیڈبیک میں کہ آپ لوگوں اس میں سے کیا سیکھا یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا فیڈبیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے ہمیں سیکھنے میں اور بہتری اپنے شو میں اپنے انداز میں اپنے سوالات ملانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے ان چیزوں کو یاد رکھئے گا اور مجھے ہمیشہ کی طرح جو چیز بہت بری لگتی ہے لیکن وہ ضروری ہے اور وہ ہوتا ہے بائی بائی کرنا کیونکہ جو گھڑی ہے وہ اپنے مقصود انداز میں چلتی رہتی ہے اور بتا رہی ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے اجوازت لینے کا جو میرے کان وینے سٹیشن مازر صاحب کی آواز آ رہی ہوتی کہ بس کریں we don't have much time تو لیسنرز باتیں بہت زیادہ کر چکے ہیں جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح یکی بات کہ زندگی بہت مختصر ہے رنجش و دعوتوں میں زائد نہیں کرنا ہے اگر آپ کا کوئی اپنا ناراض ہے روٹ کیا تو اسے منا لیں کیا پتا کر ہونا ٹھیک ہے تو پچتاؤں سے اچھا ہے کہ آپ معذرت کر لیں آپ sorry کر لیں اور اس سے آپ چھوٹے بالکل نہیں ہوتے تو بس ان باتوں کو یاد رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی وقت اور حالات نے ساتھ دیا تو same time same place same channel آپ لوگوں سے میری انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی دعاوں میں یاد Asala Vista